ڈلی کا نظام الدین مرکز جی ہاں تبلیغی جماعت کا مرکز آج سرخیوں میں ہے اور اسے سرخیوں میں لائیا ہے گودی میڈیا جسے ہم مین اسٹریم کی میڈیا بھی کہہ سکتے ہیں دوستو نظام الدین مرکز کو لے کر جس طرح کی ریپورٹنگ ابھی کی جا رہی ہے وہ بہت افسوسناک ہے جی ہاں ایسا لگ رہا ہے کہ میڈیا کا ایک بہت بڑا طبقہ کہیں نہ کہیں سرکار کی تمام تر وفلتاؤں کو چھپانے کے لیے سارا کا سیرہ ٹھکرا اسی جماعت پر پھوڑ دینا چاہتی ہے میں آپ کو یہاں اسپشٹ کر دینا چاہتا ہوں دوستو کہ جس طرح سے نریندر موڈی جی نے اچانک سے لوگ ڈاؤن کی گوشنہ کی اس گوشنہ میں نہ صرف نظام الدین میں شردھالو فسے ہیں بلکہ دیش میں کئی ایسے مندر بھی ہیں جہاں سیکڑوں کے سنگیاں میں شردھالو فس گئے ہیں فرق یہ ہے کہ جو ہندو شردھالو ہیں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ فس گئے ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ جو بچارے فس گئے ہیں تو ان کے لیے استعمال ہو رہا ہے چھپائے گئے الفاظ یہ ریپورٹ دیکھئے محمود سید لکھتے ہیں کہ حضرت نظام الدین مرکز ایک طرح سے ایک مسافر خانہ ہے جہاں سے سیکڑوں لوگوں کا آنا جانا اور رکنا لگا رہتا ہے رات آٹھ بجے آ کر جب پردھال منتری بارہ بجے سے لوگ ڈاؤن کا اعلان کرے گا تو ظاہر ہے سیکڑوں لوگوں کا فسا رہنا پراکرتک بات ہے مرکز میں فسے لوگ اپنے اپنے گھر کے لیے پیدل نکل نہیں پڑے بلکہ لوگ ڈاؤن کا سمان کرتے ہوئے پالن کرتے ہوئے مسافر خانہ مرکز میں ہی رکنا بہتر سمجھے وہ آگے لکھتے ہیں کہ بینا پلاننگ سے کی گئی لوگ ڈاؤن جب فیل ہو گئی اور مزدروں کے موت کی خبر آنے لگی تو اپنی ناکامی کا ٹھیک رہ کسی کے سر تو پھوڑنا ہی تھا ہمیشہ کی طرح اور ہمیشہ کی طرح سب سے سٹیک بلی کا بکرا مسلمان کے علاوہ کون ہو سکتا تھا کسی بھی ناکامی کا ٹھیک رہ پھوڑنا ہو تو مسلم کا سر فرسٹ چوائس ہوتا ہے مجھے کوئی آشر نہیں ہے یہ محمود سید نے لکھا ہے ان کا مانا ہے وہ یہ لکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا جو معاملہ چل رہا ہے دراصل نظام الدین کے ذریعے کہیں نہ کہیں حکومت کے اندر سرکار اپنی ناکامی کو چھپا رہی ہے ان باتوں کو چھپا رہی ہے جس کے اجاگر ہونے سے سرکار کی تھوٹو ہو سکتی ہے دوستو ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج دیش کی گودی میڈیا مین سٹریم کی وہ میڈیا جو کہیں نہ کہیں ہر معاملے کو ہر مدے کو ہندو مسلمان ہندو مسلمان کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں جی ہاں مین سٹریم کی میڈیا میں جسے ہم گودی میڈیا کہتے ہیں ایسے ایسے کمین کمزرف قسم کے پترکار بیٹے ہیں جن کے دلوں میں مسلمانوں کے پرتی نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہے اور ایسے لوگ جب انہیں موقع ملتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ بسپوٹک کے طور پر فوٹ پڑتے ہیں لیکن آج بھی ہمارے دیش میں ایسے لوگ ہیں جو ان کی سچائی کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے میڈیا دیش میں نفرت فیرانے کا کام کرتی ہے ایک فیس بک یوزر ہے دیا ساگر سنیے وہ کیا لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت صرف بہانہ ہے سچ تو یہ ہے کہ دوسری طرف کے لوگ نفرت سے بھرے ہیں موقع ملتے ہی مسلمانوں کو کوسنے لگتے ہیں انہیں جاہل گوار جہادی جانے کیا کیا کہنے لگتے ہیں دیکھ رہا ہوں پورا میڈیا اور سوشل میڈیا گانیوں سے بھرا ہے کورونا جہاد کا ٹیگ چلنے لگا ہے انہیں ان سب میں اسلامی ساجش دکھ رہی ہے اچانک یہ بھی پتا چلا ہے کہ ایسے ہی کچھ شردھالو ویشنو دیوی میں بھی فسے ہیں لیکن دلی کے مرکز میں کوئی دو ہزار لوگ چھپائے گئے دوستو لفظوں کا عرف سمجھے لفظوں کی جادوگری سمجھے جو شردھالو ہے جو ویشنو دیوی میں ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ فسے ہوئے ہیں اور جو نظام الدین میں لوگ ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ چھپائے گئے ہیں یہ ہے کتے ٹائپ کی میڈیا کی بھاشا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میڈیا نے کس طرح سے لفظوں کی شبدوں کی جادوگری سے آپ کو اور ہمیں گم رہ کرنے کا کام کیا وہ آگے لکھتے ہیں لیکن دلی کے مرکز میں کوئی دو ہزار لوگ چھپائے گئے یہ ہماری سوچ ہے ہم یہ نہیں مان پا رہے کہ اچانک ہوئے لاکڈاؤن میں یہ لوگ بھی فس سکتے ہیں اب پتہ چل رہا ہے کہ آئی جکو نے دلی پرشاسن اور پولس کو اتنے لوگوں کے فسے ہونے کی جانکاری جنتہ کرفیو والے دن ہی دے دی تھی جماعت میں کئی دیشوں سے لوگ آئے تھے سرکاری خفیہ ٹیم روز سرکار کو ریپورٹ بھیجتی رہی ہوگی لیکن کوئی ایکشن میں نہیں آیا نہ کیجریوال سرکار اور نہ کیندر سرکار اب لوگ مر رہے ہیں تو ہنگامہ بربا ہے اور ٹھیک رہا پوری مسلم قوم پر پھوٹ رہا ہے یہ دکھت ہے وہ آگے لکھتے ہیں کہ کیا آپ نے تبلیجی جماعت کا پکش جاننے کی کوشش کی اگر نہیں کی تو ان کا جاری یہ بیان ضرور پڑھئے تبلیجی جماعت سو سال سے پرانی سنستان ہے جس کا ہیڈ کوارٹر دلی کی بستی نظام الدین میں ہے یہاں دیش ویدیش سے لوگ لگاتار سالوں بھر آتے رہتے ہیں یہ سلسلہ لگاتار چلتا ہے جس میں لوگ دو دن پانچ دن یا پھر چالیس دن کے لیے آتے ہیں لوگ مرکز میں ہی رہتے ہیں اور یہی سے تبلیجی کام کرتے ہیں جب بھارت میں جنتہ کرفیو کا اعلان ہوا اس وقت بہت سارے لوگ مرکز میں رہ رہتے 22 مارچ کو پردھار منطری نے جنتہ کرفیو کا اعلان کیا اسی دن مرکز کو بند کر دیا گیا باہر سے کسی بھی آدمی کو نہیں آنے دیا گیا جو لوگ مرکز میں رہ رہتے انہیں گھر بھیجنے کا انتظام کیا جانے لگا 21 مارچ سے ہی ریل سوائے بھی بند ہونے لگی اس لئے باہر کے لوگوں کو بھیجنا مشکل تھا پھر بھی دلی کے آسپاس سے قریب پندرہ سٹر لوگوں کو گھر بھیج دیا گیا اب قریب ایک ہزار لوگ مرکز میں بج گئے تھے جنتہ کرفیو کے ساتھ 22 مارچ سے 31 مارچ تک کے لیے دلی کے مکھ منطری نے لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا اس وجہ سے بس یا نیجی واہان بھی ملنے بند ہو گئے لوگوں کو ان کے گھر بھیجنا مشکل ہو گیا یہ لوگ پورے دیش سے آئے تھے پردار منطری اور مکھ منطری کا آدیش مانتے ہوئے لوگوں کو باہر بھیجنا صحیح نہیں سمجھا ان کو مرکز میں ہی رکھنا بہتر سمجھا 24 مارچ کو اچانک ایس ایچو نظام الدین نے ہمیں نوٹیس بھیجا کہ ہم دھارہ 144 کا اولنگن کر رہے ہیں ہم نے اسی دن ان کو جواب دیا کہ مرکز کو بند کروا دیا گیا ہے 1500 لوگوں کو ان کے گھر بھیج دیا گیا ہے اب ایک ہزار بج گئے ہیں جن کو بھیجنا مشکل ہے کیونکہ یہ دوسرے راجوں سے آیا ہے ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے یہاں ویدیشی ناغرگ بھی ہیں ہم نے ایس ڈی ایم کو ارضی دے کر 17 گاریوں کے لیے کرفیو پاس مانگا تاکہ لوگوں کو گھر بھیجا جا سکے ہمیں ابھی تک کوئی پاس جاری نہیں ہوئی 25 مارچ کو تحصیل دار اور ایک میڈیکل ٹیم آئی انہوں نے لوگوں کی جاچ کی 26 مارچ کو ہمیں ایس ڈی ایم کے آفیس میں بلائے گیا اور ڈی ایم سے بھی ہماری ملاقات کرائی گئی ہم نے فسے ہوئے لوگوں کی جانکاری دی اور کرفیو پاس مانگا 27 مارچ کو چھے لوگوں کی تبیت خراب ہونے کی وجہ سے میڈیکل جاچ کے لیے انہیں لے جایا گیا 28 مارچ کو ایس ڈی ایم اور ڈی ایم کی ٹیم 33 لوگوں کو جاچ کے لیے لیے گئی جنہیں راجب گاندی کینسر اسپتال میں رکھا گیا اب آپ ہی بتائیے کہ کیا سارا قصور صرف جماعت کا ہے جانتا ہوں یہ سب آپ پسند نہیں کریں گے لیکن سچ تو سچ ہے نا یہ پوسٹ ہم نے پڑھا دیا ساغر جی کا جنہوں نے تفصیل سے ان باتوں کا ذکر کیا ہے سوشل میڈیا میں نہ صرف وہ لوگ ہیں جو کیول آلوچنا کرتے ہیں بلکہ تبلیغی جماعت کے پکش میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں یہ بات مان رہے ہیں کہ غلطی دونوں طرف سے ہوئی ہے اور میڈیا شبدوں کی جادوگری سے جنتا کو الجھانے کا کام کر رہی ہے ایک اور صاحب ہے شمیم احمد جنہوں نے کپل مشرا کے ایک ٹویٹ کو شیئر کیا ہے اور ساتھی یہ بھی لکھا ہے کہ مرکز پر ایف آئی آر کرنے کے لیے کیجریوال کو پولیس مل جاتی ہے لیکن دلی دنگوں کے ماسٹر مائنڈ پر ایف آئی آر کرواتے وقت کیجریوال اور اس کی سرکار ہیلپ لس ہو جاتی ہے وہرے انیس سو پچیس کی خرپتوار ایک اور فیس بک یوزر ہے محمود خان انہوں نے میڈیا کے شبدوں کی جادوگری سمجھایا ہے ذرا سنیے وہ لکھتے ہیں نمبر ایک لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ماتا ویشنو دیوی میں فسے شردھالو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے نظام الدین مسجد میں چھپے تھے تبلیگی جماعتی فسے اور چھپے ان دو شبدوں کو آپ کسی کے ساتھ جوڑ کر اسے ویلن بھی بنا سکتے ہیں اور ماسوم بھی بتا سکتے ہیں اس لیے شبدوں کی باریکی سے پھیلائے جا رہے پروپیگنڈا کو سمجھیں موسیقی